موسم سرما جس کے اندر تیزی آنا شروع ہو جاتی ہے مگر ان کھیلوں کے ساتھ ساتھ کچھ کھیل ایسے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جن کو اگر مد نظر رکھا جائے یا جن کے اوپر اگر ماضی کے اندر ایک نظر دوڑائی جائے تو ان کے اندر بہت زیادہ قتل و غارت لڑائی جھگرے اور متدد واقعات رونما ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جس کے اندر ایک کھیل جس کو کھیل بھی کہا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ شوک بھی کہا جا سکتا ہے شوک کے علاوہ اس کو ایک پاگلپن جنون بھی کہا جا سکتا ہے کریز بھی کہا جا سکتا ہے جسے کہا جاتا ہے کبوتر بازی یہ کھیل ایک ایسا کھیل ہے جس کے اوپر لاکھوں روپے کی بلکہ نہ صرف لاکھوں روپے کی بلکہ کروڑوں روپے کی لاغت آتی ہے اس کے اوپر بڑی بڑی بیٹس بھی لگائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو افراد یہ شوک کرتے ہیں وہ حقیقتا ان تمام تر جو یہ میرے ہاتھ کے اندر جو پرندہ موجود ہے اس پرندے کی نسل سے لے کر ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں وہ بڑا خیال رکھتے ہیں کہ خود کیا کھانا ہے اور خاص کر ان کو کیا کھلانا ہے اس طرح کے پرندے جو ہوتے ہیں پرندوں کی کون کون سی نسلے ہیں اور کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جنگلے جو ہیں مختلف گھروں کے اوپر آپ کو دکھائی دیتے ہیں نہ صرف ان جگلوں کے اوپر مختلف قسم کے مختلف اقسام کے کبوتر دکھائی دیتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ وہاں پر جو شخصیات موجود ہوتے ہیں وہ اس قدر ماہر ہوتے ہیں کہ وہ اڑتے ہوئے پرندے کے نہ صرف پروں کو گل لیتے ہیں بلکہ اس کی نسل سے بھی اس کو پہچان لیتے ہیں یہ نسلیں کون کون سی ہوتی ہیں ان نسلوں کے اندر کتنی اقسام ہوتی ہیں اور کبوتر کو کیا کھلایا جاتا ہے اور بھائی سونے سے پہلے آپ کیا کھاتے ہیں تمام تر چیزوں سے آج آپ کو اگاہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو ایک سام ہے اور جس قسم کی بیٹس لگتی ہیں ان پرندوں کو لے کر اور جس قسم کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں جو بیسکس ان جھگڑوں کی وجہ بنتی ہیں وہ تمام تر وجہ بھی آپ کے سامنے لے کے ہیں ہمارے ساتھ آج ایک ایسے شخص موجود ہیں اکبر نام ہے ان کا اور جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جو کبوتر ہیں جن کے پال رکھے ہیں اور ان کے اندر مختلف کبوتر جو ہیں جو پرندے ہیں وہ پالتو بھی موجود ہیں اس کے علاوہ بازی کے کبوتر بھی موجود دکھائی دیتے ہیں ہر قسم کا جو کبوتر ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتا ہے وہ یہاں پر موجود ہے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اگاز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو دیگر ان کے ساتھی ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آج کے اس یونیک پروگرام میں کہا جا سکتا ہے کہ یونیک اس لیے کہ اس کے اندر آپ کو تمام تر وہ چیزیں آج ہم لے کے آئیں آپ کو تمام تر چیزیں دکھائیں گے کہ جن سے آپ شاید آج تک نواقف ہیں اکبر صاحب السلام علیکم جی و علیکم السلام اکبر صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو میرے ہاتھ کے اندر موجود تھا کبوتر یہ کون سی نسل تھی اور کتنی نسلوں کے کبوتر آپ کے پاس موجود ہیں یہ جو نسل تھی یہ کمانگر کبوتر ہے اور یہ بڑی پرانی نسل ہے اور میرے پاس بھی جتنی نسلیں ہیں وہ ساری کافی پرانی نسلیں ہیں جو عرصہ دراز سے چلتی آ رہی ہیں اس میں ٹیڑی بھی ہیں کمگر بھی ہیں ڈو والے بھی ہیں اور فروز پوری ہیں رام پوری ہیں یہ پرندے ایسے ہیں کہ یہ ایک بہت عرصے سے چل رہے ہیں سر یہ رام پوری نام فروز پوری یہ خود سے رکھے جاتے ہیں یہ بیسیکلی انڈیا پاکستان بننے سے پہلی کی نسلیں ہیں یہ فروز پوری شہر ہے انڈیا میں رام پور شہر ہے یہ وہاں کی بریڈز ہیں اور یہ جو کمگر ہے یہ کسوری پرندے ہیں کسور کی بریڈ ہے اور ایسے ہی کچھ سیالکوٹی ہیں وہ سیالکوٹ کی بریڈ ہے یہ کچھ ایڈیا وائز ان کی ناموں سے پچان ہوئی ہے وہاں کے استاذہ کرام جو ان کو پرموٹ کر رہے تھے انہوں نے ان کو انٹرویوز کروایا اور پھر ہم نے ان کو آگے مزید سمالا اور ان میں بہتری لائے اچھا اکبر صاحب کب سے آپ یہ شوق کر رہے ہیں جو پرندوں کا ہے اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو ان پرندوں کی سمحالتے ہوئے جی ابھی میرا یہ شوق تو بچپن کا ہے ایٹی سے میں کر رہا ہوں لیکن اس میں جو زیادہ چینجنگ کیونکہ اس ٹھائم بچپنہ تھا بچپن میں اتنا مچورپن شوق بہت تھا لیکن اس کے لئے چینجنگ آئی ہے وہ دو ہزار سے آئی ہے سن دو ہزار سے میں نے اس میں کافی چینجنگ آئی ہوں اور کافی اچھے پرندے مینٹن کی ہیں اور میرے یہ پرندے پروازی اور وہ مختلف چھتوں پہ یہ جاتے ہیں وہاں پہ بہت اچھی پروازیں دیتے ہیں اور بڑے اچھے رکارڈ ہیں جو شوق آپ ایک اصلاح دراز سے کر رہے ہیں یہ خود بھی آپ کبوتر بازی کرتے تھے یا صرف آپ ہمیشہ سے انٹروی کرتے تھے پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم کی قلت کچھ مصروفیات تو پھر میں نے شوق کو کنورٹ کیا کبوتر پروی میں اس کی بریڈنگ کرنا اس کو پیرنگ کرنا اس کی نسل کو مینٹین کرنا اور آگے ان کی نسلوں کو پرموڑ کرنا اور ایک اچھے سے اچھا پرندہ بنانے کی کوشش میں رہنا کہ جو مارکیٹ میں پسند کیا جا رہا ہے ٹرینڈ ہے جو نسل آگے چل رہی ہے اس کا بہتر سے بہتر زلٹ دینا اور اس سے اچھے سے اچھا پرندہ بنانا جو کبوتر جس کو بازی کہا جاتا تھا اب وہ ایک کاروبار بھی بن چکا ہے جس طرح سے اکبر صاحب بتا رہے ہیں کہ اب ظاہر ہے یہ کبوتر پروری کرتے ہیں اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ مختلف جو پاکستان کے شہر ہیں وہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں مختلف طوبوں سے آتے ہیں اور آنے کے بعد یہاں سے اپنے من پسند کے کبوتر جو ہیں وہ لے کر بھی جاتے ہیں اچھا سب سے اچھی جو نسل ہے وہ کون سی ہے آپ کے بعد سب سے اچھی جی کمگر کبوتر ہیں بہت اچھی نسل ہے اس کے بعد ٹیڑی ہیں یہ دو بریڈز بہت بیسٹ بریڈ ہیں ان کے اچھے ہونے کی وجہ کے ہیں ان کے اندر جو ایک کبوتر باز کو کوالٹی چاہیے جو اس کا شوق ہے ان کے اڑان یہ پرواز بہت زیادہ کرتے ہیں ٹمپریچر ٹمپریچر میں بھی ان کے ریزلٹ بہت عالی آتے ہیں شام تک ان کے بچے اٹھتے ہیں اور یہ اس ٹیم ٹاپ پہ جا رہی ہیں دونوں بریڈز کو مگر اور ٹیڑی تو ان کی کیا کیمتیں کیا ہوتی ہیں جب یہ کوئی لینے کے لیے بھی اگر آتا ہے سر اس کی کیمت بیسک تو دیکھیں ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کسٹمر کی چوائیس پسند پہ اصل میں اس کی کیمت پسند ہوتی ہے اگر کسی کو یہ پرندہ پسند آجائے تو پھر یہ لاکھوں میں بھی جاتے ہیں اور ویسے نارملی اس کی کیمت پچاس ہزار لاکھ اس کے اندر بار چلتی رہتی ہے بھائی بھی ہیں یہ میرے ان کے ساتھ آنا جانا اترت ہے ان کے پاس کافی اچھے جانے ہیں ادھر میں اکثر آتا رہا تھا ان کے پاس اور میرا دل کرتا کہ میں اپنے بھائی کے پاس آکے پیٹھا کروں اور ٹیم دیا کروں ان کو یہ مجھے دیتے ہیں میں ان کو ٹیم دیتا ہوں ہم کافی لوگوں کو بھی یہی جمن کا پیغام دیتے ہیں کہ اس شوک کو کریں اور چار دیواری کندر کریں اور اچھے طریقے سے کریں لیکن جو دیکھیں چار دیواری کے آپ نے بات کی ہے بڑے بڑے جو پنجرے گھروں کی عمارتوں کے اوپر رکھ دیا جاتے ہیں کبوتر پالنے کے لیے کبوتر رکھنے کے لیے اس سے جو لوگ جب ظاہر ہے آپ کبوتر کو پالیں گے اور کبوتر کی دیکھ بال کریں گے جب چھت کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں چار دیواری کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں پامال ہوتا ہے مختلف لڑائی اور لڑائی جھگڑے اس وجہ سے بھی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو کیا حقیقتن یہ وجہ یہی سامنے آتی ہے یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن لوگوں کے اندر اب بہت زیادہ شعور آ چکے ہیں اس چیز کا بھی اس میں بڑے لکھے لوگ آ چکے ہیں شوک میں کافی بڑے استاد ہیں اس کام میں بڑے نامی گرامی استاد ہیں جو کہ شوک کو اچھا لے کے آگے جا رہے ہیں اور ہم ہر بندے کو کہتے ہیں کہ شوک کرنا اور اس کو عزت کے ساتھ کریں اڑتے ہوئے پرندے کے پر گنے گا بھی بس اندازہ ہی ہو جاتا ہے اندازہ ہی ہو جاتا ہے سر بس نسل کا پتہ چل جاتا ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے تو کافی است میں ہم نے جنجوائے بھی کیا ہے اور ازمایاں بھی اپنے آپ کو اور کبھی بہت اچھا بھی ہم نے پہنے ہوئے سب سے پسند دیدہ کبوتر کون سا ہے میرے تو سب سے زیادہ کبوتر وہ فروز پوری ہیں علی والے اور بانکے کبوتر زیادہ مجھے اپسانے بانکے کبوتر تیری بھی ان میں آتے ہیں شامل ہوتے ہیں کیا وجہ ہے یہ بہت اچھے ہیں ان کے اندر بڑی کپیسٹی جو ہے نا انکی یہ کافی زیادہ ان کے اندر اڑان جو ہے کئی گھنٹے تک اور باپسی کی گھنٹے بہت زیادہ کبھی خود اڑائیں ہاں جی ہم کرتے رہے تھے کتنی شرطیں جیت لی ہیں شرط نہیں ابھی تک لگائی انجوائیمنٹ میں کیا ہے کپے میں آئیں ہم کپے میں ہم نے انٹرییں کرائی ہیں تاکہ زیادہ کے ساتھ ہم اس کو کریں شوق ہو ہم ٹورنمنٹ میں ہم آ چاہتے ہیں بس اس میں کہتے ہیں ٹورنمنٹ کے اندر اکبر صاحب کتنے لوگوں کے جو جھوٹ ہے جس کو کہا جاتا وہ رکھا جاتا ہے بلکل اس میں کوئی پچیس بی بیس پندرہ پندرہ سے لے کے کم از کم پچیس لوگوں کے کیم کرتا ہے جس کا پرندہ سب سے زیادہ اچھا اٹھا ہے ٹائمنگ کرتا ہے اس کو پھر انعامات دیا جاتے ہیں پتہ کیسے جلتا ہے کہ پرندہ تو اے اٹھ گیا وہ تو بے زبان ہے اس کے لیے ہر چھت پر ایک منصف جاتا ہے اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے ان کو سٹیمپ کیا جاتا ہے اس ٹائم پر اڑایا جاتا ہے پھر وہ بندہ جب تک اس پرندے کی واپسی نہیں ہوتی ہے وہ وہیں پہ بیٹھتا ہے جتنے پرندے اس کے آرہے ہوتے ہیں اس کی ٹائمنگ نوٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ فائنلی ڈیزرٹ جب دیتا ہے کہ یہ چھت کے پرندے پورے ہو گئے ہیں اور یہ فائنل پرندہ کتنے پرندے اڑائے جاتے ہیں ایک صاحب اس میں سات پرندے آٹھ پرندے ہوتے ہیں نو بھی سم ٹائم کسی میں کر لیتے ہیں خوراک کے اندر کون سی چیز ہے ایسی جس کے اوپر آپ کو یقین ہے اور پرندے کی پرواز کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اس کو دینے کے لیے کہ یہ اگر چیزیں دی جائیں تو اس کی پرواز زیادہ رہے گی اور آپ جو کپ ہوتا ہے یا جو بھی آپ جو یہ کھیل ہے اس کے اندر آپ بین کر سکتے ہیں سر اس کے لیے تو سب سے اچھی پہلی ہوتی ہے ان کی خوراک اچھی رکھی جائے گا اگر ہم خوراک نہیں اچھی دیں گے تو یہ پرواز کیا کرے گا اگر ہم نے خوراک کی ایسی دیں گے تو وہ اس میں طاقت کہاں سے آئے گی پرواز کرنے کے لیے پرندہ اچھے سے اچھا بھی لے لیں مگر جن کو اب اچھی خوراک نہیں دیں گے تو یہ اڑیں گے پھر کیا نسل تو ہے ہمارے پاس مگر جب جو چیز ہم باہر سے لے کے آتے ہیں وہ اتنی کون ناکت ہوتی ہے کچھ آدنی پھر ہم کوشش کرتے ہیں کچھ مکس کر کے دانہ دیا جائے کچھ ساف سترا کو دھو کے دانہ دیا جائے تو اس لیے اس طرح ہم کرتے ہیں اچھا جب باسی کے دنوں میں سننے میں ملتا ہے کہ ان کو انجیکشن دیئے جاتے ہیں وہ کشیز کے انجیکشن ہوتے سر یہ ہوتی ہیں رانی خیت کی ٹھیکی وغیرہ ہوتی ہیں ان کو تین مہینے بعد کورس کرواتے ہیں بقیادگی سے ہر جانور کو لیدہ لیدہ بیماریوں سے بیماریوں سے بچنے کے لیے تو اس کی وجہ سے ہمارے جانور کافی بہتر رہتے ہیں اور جو بازی کے دن میں انجیکشن دیئے جاتے ہیں جو مختلف افراد دیتے ہیں جس دن بازی اڑنی ہوتی ہے وہ ایک انجیکشن کوئی ایسا ملتا ہے وہ لگا دیا جاتا اس پرندے کو جی اس کی کیونکہ میرا کیونکہ بہتر پروری کا شوق ہے تو یہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں جو اڑاتے ہیں میں کیونکہ نسلیں بناتا ہوں بریز بناتا ہوں تو اس لیے اس کا میرے پاس نہیں ہے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہیں کہ وہ کون سا انجیکشن ہے کیا کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ریگولر اڑانا ہوتا ہے انہوں نے تو وہ وہی صحیح طرح سے آپ کو بتا سکتے ہیں یقینا جو یہ معصوم پرندے ہیں ان کو جہاں پر مختلف قسم کی فیڈنگ کی جاتی ہے ان کو پالنے کے لیے جہاں پر مختلف خوراک دی جاتی ہے وہی پر جب بازی کے دن آتے ہیں تو ان کو مختلف اقسام کے جو انجیکشنز ہیں وہ بھی لگائے جاتے ہیں کہ تاکہ ان کی اڑان جو ہے وہ زیادہ ہو جائے اور جو پرندہ شام کو چار بجے بیٹھنے کے لیے کائل ہے چار بجے تک جس کی اڑان ہے یقینا اس انجیکشن کے ساتھ اس کی اڑان کے اندر بہت زیادہ فرقا جاتا ہے وہ دیر پا آسمان پر اڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے مزید کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان پرندوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کبوتروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس شوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ تمام تر چیزیں بھی آپ کو دکھاتے ہیں ملکم بیک ناظرین کبوتر پروری کبوتر بازی اور کبوتر سے جڑی ہوئی تمام تر وہ پسند دیدہ چیزیں جس کا آپ بھی شوق رکھتے ہیں وہ اس سے آج آپ کو اگاہ کر رہے ہیں پنجرا ہے چھت کے اوپر موجود کتنے کبوتر ہیں میرے پاس تقریباً 50 سے اوپر 50 سے اوپر ہیں کون کون سی لسلیں اس میں میرے پاس ٹیڈی ہے رامپوری ہے فروزپوری ہے علی والے ہیں اور اس کے بعد کمگر ہے گولڈن ہے بازی اڑالی اڑانی ہے نہیں اب تو سیزن ختم ہو گیا سیزن ختم ہو گیا یہ اسو کھیلے ہیں اسو کھیلے ہیں جی جی تو کیا بنا پھر بس وہ ہم بینر آئے ہیں لیکن پوزیشن ماری فور آئی ہے کب اتروں کی دیکھ بال نہیں ہوئی یہ نہیں ہوتا ہر بندہ کرتا ہے جتنا جانے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جتنا مینٹین کر سکو وہ کرتے ہیں کون کون سے کبوتر اڑائے تھے بازی کے دوران ٹیڈی اڑائے تھے فروزپوری اور کمگر اور ایک مادہ گولڈن تھی جس کے جیتے تھے جو وینر تھا وہ کون سی نسل تھی وہ ٹیڈی تھی وہ ٹیڈی تھی جی جی اچھا تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کے میں ابھی اکبر صاحب سے پوچھ رہا تھا آپ کے دیگر ساتھیوں سے ایک سوال میں نے کیا تھا انجیکشن جو ہے وہ لگایا جاتا ہے کبوتر کی اڑان سے پہلے بازی کے دن وہ کون سا انجیکشن ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے کہ جانور کے ساتھ معصوم جانور کے ساتھ سیاتی ہوتی ہے وہ انجیکشن میں بھی استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں لگانے چاہیے آپ اپنا پورا سال جو ہے وہ کبوتر پہ محنت کریں اس کے اس کو اچھا کھلائیں بدام شدام یہ وہ دیسیگی کے بورش ہو رہے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ جو میڈیسن ہے یا کوئی ایک چھوٹی سی چیز کا نام لوں گا جیسے کہ یہ فیم وغیرہ یہ مکس کرتے ہیں اس کا پانی بناتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو جب یہ کبوتر آ کے اپنے دھابے پہ بیٹھتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہے بہت بڑی زیادتی ہے یہ ہم اپنے جانور کو اتنی ڈوز دیتے ہیں یہ بہت سخت زیادتی ہے ایسے لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے آگر آپ شوک رکھتے ہیں جانوروں کو پرواز دینے کے لیے مگر جب تو آپ اچھی سے اچھی نسل لے کے آ رہے ہیں ٹیڈی لے کر آ رہے ہیں کمگر لے کے آ رہے ہیں اور آپ اتنے مہنگے پرندے بھی اڑا رہے ہیں مگر ان کو صرف اپنی خوراک نے دیسی خوراک مگر جو آپ یہ انجیکشن وغیرہ لگائیں گے نا اس سے جانور سو میں سے تقریبا تقریبا سیونٹی پرسنٹ واپس نہیں آتے تھرٹی پرسنٹ آتے ہیں باقی نہیں آتے کیونکہ ان کو اتنی کو دی جاتی ہے وہ اوپری مدھوش ہو کے سائیڈوں پر نکل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سات بجگے ہمارا جانور نہیں آیا کسور کس کا جو ہم پال رہے ہیں جانور کو اتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں ہر جانور پہ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپنے ڈوز نہیں دینی ٹھیک اگر آپ دے رہے ہیں تو نورمل سی آپ خوراک دیں ان کے جتنی آپ خوراک دیں گے اتنا ہی بہتر سے بہتر جانور آپ کا پرواز کرے گا اور سب سے بہتر چیز یہی ہے جو لوگ پرندے لے کے آپ کے پاس سے جاتے ہیں ہیں اور مختلف پرندے جو مختلف پرندوں پنجرے جو بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی بازی کے دنوں میں بیٹھ جاتے ہیں بھائی جان اگر آپ کے پاس کوئی لینے کے لیے آجے تو آپ دے دیتے ہیں یا کسی کے پاس آپ کا پرندہ چلا جائے تو آپ وہ لینے کے لیے جاتے ہیں بازی کے دنوں میں تو مختلف ایسے واقعات رونما ہوتے وہ دکھائی بھی دیتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ جی پہلی تو یہ بات ہے کہ میں کبوتر فرور ہوں مجھے اڑاتا نہیں ہوں اگر کوئی میرا چلا بھی جائے تو میں لینے نہیں جاتا ہوں اگر کوئی آ جائے تو میں دے دیتا ہوں اور یہ میں سب کو میسیج دوں گا بلکہ میں یہ ایک اور گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ جو اتنے انچے انچے جال اور اتنے انچے 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 ان چھتیں بنائی ہوئی ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے یہ بہت غلط چیز ہے اس سے بڑی لڑائیں ہوتیں بڑے ایشو آتے ہیں اور سائیڈوں پر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی پروپلم آتی ہیں تو یہ میں ایک میسیج دوں گا کہ ان لوگوں کے اوپر بین ہونا چاہیے ان کو بلکل نہیں یہ چھتوں پر اتنے اتنے بڑے جال ہونے چاہیے یہ ایک اچھا شوق ہے اس کو اچھے طریقے سے کریں جس پرندے نے انڑنا ہے اس نے یہ وہ لوگ ہیں جو پکڑتے ہیں پھر لوگوں سے اس پرندوں کی قیمت وصول کرتے ہیں اور پھر ان سے بہت بہت زیادہ پیسے اور شوق میں خرابییں پیدا کرتے ہیں یہ جتنے آپ کو اونچے اونچے جال نظر آ رہے ہیں یہ سارے وہی لوگ ہیں اور ان کو اوپر میں چاہوں گا کہ گورنمنٹ ان پر ایکشن لے اور ان کو ختم کرے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ میڈیسن کی یہ بھی بلکل گلت ہے جو اس کبوتر بازی میں مین پارٹی ہیں جو بڑے بڑے ایونٹ کرواتے ہیں چھتیں بنواتے ہیں جو کپ کرواتے ہیں میں ان کو بھی میسیج دوں گا کہ ان چیزوں کے اوپر بھی بین کریں اور بہت ساری چیزوں پہ وہ بین کرتے ہیں پرندے غلط نہیں بنانے پرندہ وہ نہیں ڈالنا تو یہ جو نشہ آور چیزیں دی جاتی ہیں اور پرندے کی جان بھی ضائع ہوتی بہت سارے پرندے اڑ کے آکے مر بھی جاتے ہیں ان کے اوپر ان لوگوں کو چاہیے جو کبوتر بازی کرتے ہیں جو کپ کرواتے ہیں وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس کا چیکنگ بیلس رکھیں جو منصف جائے وہ کم از کم اس کی کنڈیشن یا اس کی پرواز کے بعد اگر وہ پرندے کی حالت اس طرح ہوتی ہے اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا انجیکشن لگایا گیا ہے تو وہ اس پرندے کو اس گیم سے آؤٹ کر دیں اور اس چھت کو بین کر دیں یہ بلکل یہ آپ نے جو باتیں کی ہیں بلکل ٹھیک ہیں تو اس کا میں خیال رکھنا چاہیے یہ اکبر صاحب میرے چھوٹے بھائیں ہیں اور میں نے یہی کہا تھا کہ بیٹا آپ نے کام کرنا ہے تو اس میں اس طرح کرنا ہے کہ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے اس کو اپنے تاک اپنا شوق رکھنا ہے اس کو جو ہے نمیل اس کو غلط رانگ نہیں دینا اچھے دیکھے سے رکھنا ہے اور جس طرح یہ پرندہ ہے بولا بھالا اور اچھا پرندہ ہے اور اس سے اللہ بھی پیار کرتے ہیں اللہ تو سب چیزوں سے پیار کرتے ہیں پر اس سے خصوص ہی پیار کرتے ہیں کیونکہ اس نے اللہ تعالی کو خوش کیا جب حضرت عبریم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس نے پرندے سے پانی کےTH تھا تو اس کی وجہ سے یہ درباروں پر اور اللہ کو پیار ہے اور اللہ نے کہا کہ اس پرندے سے پیار کرو تو ہمیں اس سے پیار کرنا ہے سے ہمیں جس طرح لوگ کارے ہیں زیادتنا پر اس کے ساتھ کارے اور اس کی وجہ سے جو ہے جا رہے ہیں اور لڑایاں چھدڑے کار رہے ہیں اگر جو ہیں اپنی مดی سے چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جانے نہیں ضرورت نہیں میں نے اپنے بھائی کو یہی تقید کیا اور میرا بھائی آج تک کسی کے پاس پرندہ لینے کیلئے نہیں کیا چاہے کتنا بھی کیمتی ہو جتنا بھی کیمتی ہو لیکن بھائی جان ہم نے تو ایسے لوگ دیکھیں پرندے کے ساتھ ساتھ بائیک چل رہی ہوتی ہے ہاں وہ ملاب جو ہے نا ان کی اتنی وہ بندے کو وہ کام کرنا چاہیے جو کر سکتا ہو پتنگ کٹ کے چلی گی جس کے پاس گئی اس کی اس کی جو پرندہ چلا گیا وہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر جس پرندے کو اپنے کار کی بچان نہیں ہے وہ اپنا کار شوڑ کے چلا گیا اس کے پیسے جانا بنتا ہی نہیں ہے نا تو نہیں جانا چاہیے جو لوگ جاتے ہیں غلط کرتے ہیں انہیں اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے اپنے 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 حمد ہنسلہ رکھنا چاہیے یہ نہیں جیسے آپ نے کہا کہ پتنگ بازی اگر جیسی طرح راہ اسی طرح جیسے بلان بلان پنجرے بنتے رہے تو ایک دن آئے گا کہ جس طرح تنگ بازی بیان ہوئی ہے جیسے گورنمنٹ بیان کر جائے گی تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے شوڑ میرے بھائی نے جو بنائے وہ آپ دیکھنے ہیں کہ جہاں کھڑے ہوگے کسی ہمسائے کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن آپ کے ارد گرد جتنے پنجرے نظر آ رہے ہیں سب ایمان ہماری جو ملے کی مسجد ہے اس کے ساتھ ایک بندہ نے پرندہ اپنا جال بنائے ہے اسے کہا بھی کیا ہے کہ جار اس کو نہ ہٹا لو اس کے پارے جو ہیں مسجد کے اندر آتے ہیں اور نوازی کو پریشانی ہوتی مسجد کے اندر تین دھبت سوائی کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور بندہ نہیں سمجھ رہا اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے یہ بہت بلان بلان پنجرے ہیں ان کو کھڑوانا چاہیے سر اس سے بہت سارے لڑائی جھگڑے بہت سارے بہت زیادہ بہت زیادہ اور یہ انتہا درجے کے جتنے انچے پنجرے والے لوگ ہیں یہ انتہا درجے کے باتمیز اور جہل لوگ ہیں ٹھیک ہے جو پڑا لسہ تقویر اس کام کو کہا رہا ہے وہ اچھے طریقے سے کہا رہا ہے اور وہ انہوں نے نہ بلان پنجرے بنائے ہیں وہ نہ وہ لڑائی جھگڑے جاتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں اور اپنا اپنے شوق ہورا کرتے ہیں دیکھ رہا ہوں ان کے چار اطراف یہاں پر تین سے چار منزلہ امارتیں موجود ہیں چار چار منزلہ امارتوں کے اوپر تین سے چار منزلہ ہی پھر بڑے بڑے اونچے اونچے جال موجود ہیں مختلف لاہور شہر کے خاص اس کا تھانوں کے اندر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہیں ایف آئی آر کیا ہوتی ہیں چوری ڈکیتی اور رازنی اس کے علاوہ دیگر ہوتی ہیں نہ تو کبھی اس طرح کے واقعات کا جبکہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں سی سی پی او صاحب کے نالیج کے اندر بھی موجود ہیں ڈی آئی جی آپریشن کے نالیج کے اندر بھی موجود ہیں تمام تر آلہ افسران کے نالیج کے اندر بھی موجود ہیں ایون ان کے آئی جی پنجاب سمیت جو وزرا ہمارے بیٹھے ہوئے ایوانوں کے اندر ان کے نالیج کے اندر بھی موجود ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نہ صرف ان سے چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے بڑھ کے لڑائی جھگڑے کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں اس سے کبھی کسی نے ایکشن نہیں لیا کیا کہتے ہیں آپ کبوتربازی ایک جنون شوق اور یہ سمجھ لیں کہ جو کبوترباز ہے نا وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے کبوتربازی کے پیچھے کبوتروں کے پیچھے رہا معاملہ یہ جو انہوں نے جال لگائی ہوتے ہیں جنگلے بنائی ہوتے ہیں اکثر آپ ہائٹ پہ کھڑے ہوں تو شہر کے چاروں طرح نظر گمائیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف مکرانوں کی چھتوں پہ بہت انچے انچے جنگلے ہیں یہ لگائے ہوئے ہیں آپ جس شخص پر پروگرام کر رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ نظر دلائیں آپ کو بہت سارے جنگلے جو ہے نظر آئیں گے اور اتنی ہائٹ پہ نظر آئیں گے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے پھر یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں اپنے کبوتروں کو دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جب آپ امپر کی ہائٹ پہ جائیں گے امپر کی سطح پہ جائیں گے تو آپ کی لازمی اردگرد کے مہور پہ لوگوں کے گھروں پہ نظریں پڑھیں گی جب نظر پڑھتی ہے تو کچھ لوگ برداشت نہیں کرتے معاملہ تون تقرار تک جاتا ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں پھر یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں شدہ تک تیار کرتے ہیں قتل و غرت ہوتی ہے لوگ زخمی ہوتے ہیں گولیاں چل جاتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ پولیس تاک جاتا ہے اور مختلف انہیت کے مقدمات درج ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا یہ ان پر جال لگانے کی وجہ دوسرا ہم آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ شوق پورا کرتے ہیں کبوتر بازی کرتے ہیں تو شرطیں لگتی ہیں کبوتر اڑائے جاتے ہیں وہاں پر فیصلہ دوسرے کے حق میں نہ آئے پھر بھی لڑائی جھگڑے کے معاملہ شروع ہو جاتے ہیں کانہ کے علاقہ میں آپ نے سنا ہوگا آج سے کچھ سال پہلے کبوتر بازی سے لڑائی ہوئی اور کئی لوگ وہاں پر قتل ہو گئے تھے تو اس حوالے سے لوگوں کو چاہیے کہ اسے شوق کے طور پر لیں تفریر کے طور پر لیں لیکن اس کو لڑائی جھگڑا نہ بنائیں بجو صاحب کبھی کوئی ایف آئی آر آپ کے سامنے آئی کہ چار منزلہ پنجرہ لگانے سے چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہم سائے تنگ تھے ایف آئی آر ہو گئی پولیس ہماری جو پولیس ہے یہ ایف آئی آر درج نہیں کرے گی کہ پنجرہ لگایا یا لوگوں کے گھروں میں نظریں پڑیں پولیس نے جب بھی مقدمہ درج کرنا ہے وہ لڑائی اور جھگڑے کا کرنا دو گروپوں میں تصادم ہم سائے ہم سائے سے لڑ پڑا یہ مقدمہ درج ہوگا لیکن کبوتر بازی کے حوالے سے نہیں درج ہوگا ہاں ایک اور آپ کو مسئل کی بات بتاؤں کہ کچھ لوگ جو کبوتر باز ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا کہ فلان کے اسے بولتے ہیں جنگلہ یا کھڑا اس میں فلان نسکل کا کبوتر موجود ہے وہ چوری کرنے ضرور جائے گا اس کو اس کو اس کی کوشش ہو ہی اسے چورا لوں بہت ضرور مقدمہ درج ہوگا پھر دوسری وجہ آپ جیت گئے ہو میں ہار گئے ہوں جو ہارنے والا ہے وہ ضد ضرور لگائے گا ذہن میں بات ضرور رکھے گا یا اس کا کبوتر کیوں جیتا ہے کوشش کرے گا یا مار دوں یا ان کو جلا دوں اس طرح کے مقدمات ضرور درج ہوئے ہیں کبوتر جلانے کے یا مارنے کے لیکن افسوس نہ کمل یہ ہے کہ چار دیواری کا تقدس ان پنجنوں کی وجہ سے پامال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے نہ تو اس کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور نہ ہی پولیس ہوش کے ناکن لیتی ہے اس وقت جب اس طرح کے کبوتر بازی جو ایک انتہائی اچھا شوق جس کو کہا جا سکتا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مختلف قتل و گارت ہوتی ہے نہ اس وقت تو ہوش کے ناکن لیتی ہے لیکن جس طرح سے اکبر صاحب موجود تھے اور ان کے دیگر ساتھی موجود تھے انہوں نے بھی بڑا خوبصورہ سامیسی دیا تھا کہ ہر نسل کے جہاں پر ان کے پاس کبوتر موجود ہیں اور بڑے مختلف صوبوں سے لوگ لینے کے لیے بھی آتے ہیں شہروں سے بھی لینے کے لیے آتے ہیں وہ خود اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی جان شوق ضرور کریں مگر شوق ایسا نہ ہو جس کے ساتھ کسی کا نقصان ہو کسی کی دلزاری ہو جائے اور اگر کسی بھی شوق کے اندر کسی کا نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے کسی کی دلزاری ہوتی ہوئی دکھائی دے تو ہمیشہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے پیغام دے اس کے بعد میں پروگرام کروں گا وائنڈ اپ کروں گا جی میں اپنے کبوتر پرور بھائیوں کو اور کبوتر بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ جال اتنے اونچے یہ ہمارے شوق میں سے نہیں ہے ان کا ہمارے ساتھ کوئی ایسا لنک نہیں ہے سر آپ تو خود خلاف ہیں اس چیز کے مجھے نظر آئے ہیں میں اس چیز کے خلاف ہوں یہ ایک بہت اچھا شوق ہے ہم بریڈز بناتے ہیں اس کو پرموڑ کرتے ہیں اس کو ایک اچھے شوق میں لے کے جا رہے ہیں اور اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں یقیناً بڑا خوبصورت سا پیغام دیا اور اس کے اوپر کام ضرور ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جو شوق ہمیشہ کسی بھی شخص کی پریشانی کا باعث بنے اس کے اوپر موجودہ حکومت کو ضرور یقیناً گوھر کرنا چاہیے آج کے پروگرام سے صرف اتنا ہی اور ہماری کوشش تھی کہ آج کے پروگرام میں کبوتر بازی سے لے کے کبوتر پروری اور کبوتر کے کھانے پینے سے لے کے کبوتر کی اڑان تک تمام تر وہ چیزیں آپ کو دکھا دیں نسل سے لے کے کبوتر کے جو گھونسلے ہیں اور اس کے علاوہ جو رومز بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو سب کچھ دکھا دیا ہے اگلے پروگرام کے لئے اجازت دیں آپ اپنے اور اپنے چانوں کا چانے والوں کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان